سلام علیکم میں شہریار مبارک حاضر حدمت ہوں رمضان اور کشف المعجوب کی ایک اور قسط کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان اور مبارک کی آخری قسط ہو کشف المعجوب شریف کے بیان کی جو کتاب میں نے رمضان مبارک پر پڑھنی شروع کی تھی اس کو انشاءاللہ میں رمضان کے علاوہ بھی کنٹینیو کرتا رہوں گا بیان کشف المعجوب کے نام کے ساتھ تو اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند آئی ہوگی اور حضور داتا صاحب علی رحمہ کے فیض نظر کا میں منتظر ہوں کہ وہ بھی میری اس کوشش کو پسند فرمائیں گے اور رب تعالیٰ کے بارگاہ میں میرے لئے دعا خیر فرمائیں گے تو اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور خود کو بھی سیر و سیاحت کرتے ہیں تاکہ وہ مشہور و محروف ہو جائیں اس طرح مخلوق خدا ان کے فریب میں آ کر ان کی نحقبان اور محافظ بن جاتی ہے جب بھی ان میں سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے تو شریعت و طریقت کے خلاف ہے تو لوگ ان پر تانو تشریح شروع کر دیتے ہیں اگرچہ وہ چاہے کہ یہ لباس پہن کر مرتقب گناہ ہو تو خلق سے شرم محسوس کرتے ہیں بارحل گدڑی اولیاء اللہ کی زینت ہے اور عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں اور خواس اس سے کم تری کا احساس دلاتے ہیں عوام تو یوں عزت حاصل کرتے ہیں کہ جب وہ اس لباس کو پہنتے ہیں تو مخلوق خدا ان کی عزت کرتے ہیں اور خواس اس طرح کم تری کا احساس دلاتے ہیں کہ جب وہ گدڑی پہنتے ہیں تو لوگ انہیں عوام الناس میں جا کر ان کی ملامت کرتے ہیں لہٰذا یہ لباس عوام کے لیے نعمت اور خواس کے لیے پہرانے ابتلا ہے کیونکہ اکثر عوام حقیقت کی پہچان میں سرکردہ رہتے ہیں چونکہ یہ مقام و درجہ ان کی دسترس ان کے فہم سے بالاتر ہے وہ اس کے حصول کا سامان بھی ناکتے جس سے وہ اس سے رئیس پان جائے مخصص اس کے سبب کو جمع و نعمت کے ذریعے حیال کرتے ہیں لیکن خواس و ریاق نمو و ریاست کو چھوڑ کے عزت و ظلت و نعمت و ابتلاق اس کے لئے ترجیح دیتے ہیں اس کے ظاہری نعمت عوام کے لئے ہی موجبہ عزت ہے مگر وہ اپنے لئے بلاو مصیبت کے باعث افتخار جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صوفیہ کے لئے گدری وفا کا لباس اور مغروروں کے لئے خوشی کی پوشاک ہے اس کے لئے صوفیہ اسے پہن کر دونوں جہانوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور طبعی مغربات کو چھوڑ کے ان سے ترکے تعلق اختیار کرتے ہیں لیکن مغرور لوگ اس لباس کے سبب خق سے محجوب کا احوال کی درستگی سے محروم رہتے ہیں یہ لباس ہر ایک کے لئے فلا کا موجب ہے اور ہر ایک کو اس میں اپنی مراد حاصل ہوتی ہے کسی کو مرتبہ صفحہ ملتا ہے تو کسی کو بکشش ہوتا ہے کسی کے لئے وہ خجاب و پردہ ہے تو کسی کے لئے پاہ مالی ہے اور پسپائی کے کسی کے لئے رضا ہے تو کسی کے لئے رنج و طباب ہے میں امید رکھتا ہوں کہ بابی محبت اور احسر صحبت سے سب کے سب نجات پا جائیں گے کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو جس گروہ سے محبت رکھے گا وہ ان میں سے ہوگا قیامت کی دن ہر گروہ کے دوست ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور ان کے زمرے میں شامل ہوگا لیکن یہ لازمی ہے کہ اپنے باطن کی حقیقت کی طلب میں سرگرم رہے اور دکھاوے کی رسوم سے اجتناب کرے اس لئے کہ جو شخص ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا اور یہ بھی واضح ہے کہ وجود آدمیت قریب ربویت کے لئے حجاب ہے اور اس کے خجاب کی اس خوال کی گردش اور مقامات کی جیازت و مجاہت ہی فناوں میں دودھ کرتے ہیں وجود آدمیت کی صفائی اور حجابات بشری کی دور کرنا کا نام فنا اور جو فانی صفات ہو جائے تو وہ لباس اختیار نہیں کرتا زیبو زینت میں علچ کے قریب حق قرب حق اور فنائے بشریت کے حصول نممکن ہے جو آدمی فانی صفات کا ہو گیا ہے اس سے فنائے بشریت کی آفتیں دور ہو گئی ہیں آپ پاس اس کے خواہ صوفی کہہ کر پکارے یا پھر کسی اور نام سے یاد کرے اس کے نزدیک سب یقصہ ہیں گدری پہننے کی شرائط درویش کے لئے گدری پہننے کے لئے کچھ شرائط ہے جو یہ ہے کہ وہ اسے آسانی و فراغت کا خیال سے تیار کرے جب تک اصل کپڑے سالم رہے اس میں پیمت نہ لگائے جب کہیں اس پھڑ جائے تو اسے پیمت لگائے جائے پیمت لگانے کا سلسلہ مشاہر طریقت کے دو کول ہیں ایک یہ کہ پیمت لگانے میں تربیب و عرائش کا حیال نہ رکھنا جائے بلکہ جہاں سے بھی سوئی ہو نکال کے سیتا چلا جائے اس میں تکلف نہ کرے دوسرا کول یہ ہے کہ پیمت لگانے میں تلتیب و دوستگی کا حیال لکھے رکھنا شرط ہے مناسبت برقرار رہے اس سے بتکلف و دروست کرنا بھی فقر معاملات سے تعلق رکھتا ہے فقر معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور معاملات کا صحیح رکھنا صحت اصل کی دلیل ہے صحیح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ المشاہد ابو القاسم الگرگانی رحمت اللہ سے مقام توس پر دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم سے کم کونسی چیز درکار ہے جو فقر کے لائق و مناسب انہوں نے فرمایا تھی ان چیزیں درویشی کے لیے ضروری ہیں ان سے کم پر نام فقر زیبا نہیں ہے ایک یہ کہ گدری میں پیونت کی درست سلائی کرے دوسرا یہ کہ سچی بات سننا پسند کرو تیسرا یہ کہ زمین پر پاؤں ٹھیک رکھے یعنی تفقر اور تقبر اور تراک کی چال نہ چلے جس وقت سے ان سے یہ باتیں معلوم ہوئی تو صوفیہ کی ایک جماعت ان کے پاس بیٹھی تھے ان سب کی موجودگی میں انہوں نے یہ باتیں بیان فرمائی جب ہم ان کی محفل مبارک سے باہر لکھلے تو ہر ایک نے بحث مباعثے شروع کر دیا اور جاہلوں کے ایک طبقے کو ان کی باتوں سے لذت و شرینی محسوس ہونے لگی اور وہ کہنے لگے کہ بس ان تین باتوں کا نام فقر ہے چلاتے بغتوں نے بہت سے پیوت لگائے اور زمین پر داہنے پاؤں مارنے کے مشکلہ بنا لگیا اور ایک یہ خیال کرنے لگے کہ ہم طریقے کی باتیں اچھی طرح سمجھتے ہیں چونکہ مجھے حضرت شیخ کی باتوں سے لگاؤ تھا تو مجھے ان کی باتوں کو اس طرح ضائع و برباد ہونا گوارہ نہ تھا میں نے ان سے کہا آؤ ہم سب بالکر ان باتوں پر تبادلہ حیال کرے اور ہر ایک اپنی فہم و عقل کے مطابق ان کی تشریح و وضاحت کرے چلاتے جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ گدڑی میں درست پیمت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ فقر کے لیے پیمت لگائے جائے نہ کہ زیب و زینت کی خاطر جب فقر کے لیے پیمت لگائے تو وہ پیمت اگر وضاحت درست نہ ہو تب بھی فقر میں درست ہوگا اور سچی بات سننے کا خوگر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حال کے لیے ہی نہ ہو اپنے وجود و مرتبے کے لیے اور وجد کی خاطر میں تصرف کرے نہ کہ کھیل کو کھیل کو کود و رائش و پسندگی اور زمین پا پاؤں ٹھیک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وجد کی خاطر زمین پا پاؤں رکھے نہ کہ کھیل کو دہو لہوپ کے لیے کرے کچھ لوگوں نے میری یہ تشریح و تنسیح حضرت عبال شیخ قاسم عامت اللہ سے نقل کر دی تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یعنی علی یعنی داتا گنج بخش نے صحیح اللہ تعالی نے اسے پسند فرمایا تراصل صوفیہ اکرام کی گدری پہننے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی محنت و مشکت میں کمی ہے اور اللہ تعالی سے فقر و احتیاج میں صدق و اخلاص پیدا ہو آ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس سے ایک گدری تھی جسے وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے ایک مزرک فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دکھا کہ ایک گدری کے ہر پیون سے نور درکشا تھا میں نے عرص کیا کہ اے حضرت مسیح علیہ السلام آپ کی گدری سے یہ انوار کیسے درکشا ہیں فرمائے یہ میرے اس طرح اور پریشانی کے انوار ہے کیونکہ میں نے ہر پیون کو انتخائی ضرورت احتیاج کے وقت سیا تھا اللہ تعالی نے میرے خورن جو کفلت کے بدلے میں مجھے ایک نور عطا فرمائے میں نے مہور و نہر میں ایک ملامتی گروہ کے آدمی کو بھی دیکھا انسان جو چیز کھاتا ہے اور پہنتا ہے وہ آدمی اس سے کچھ نہیں کھاتا نہ پہنتا وہ صرف وہی چیزیں کھاتا تھا جسے لوگ پھینک دیتے تھے مثلا خراب ککڑی کڑوہ کدو بیکار گاجر وغیرہ اور ایسی گدری پہنتا تھا جس کے چیتڑے راستے میں کٹھے کر کے پاک کیے جاتے ہیں اور پھر ان سے گدری بھی بنائی جاتی ہے میں نے سنا ہے کہ شہر مرد العرود میں ایک مدرک تھے ایسے تھے جن کے شمار مخترحینی عرباب معینی میں تھا جس کا حال امدہ اور خصلتیں نیک تھی اس کی گدری اور جائنماز میں بے ترتیب پیوند لگے ہوتے اور بچوہوں نے اس میں بچے دے رکھے تھے میرے پیرو مرشد نے اکیابن سال تک ایک ہی گدری دیبتان رکھی اور میں نے بے ترتیب پیوند اور اس میں بے ترتیب پیوند لگاتے رہے اہل عراق کی حقائد پڑھیں ایک دو درویش تھے جن میں ایک تو صاحبہ مشاہدہ تو دوسرے صاحبہ مجاہدہ اور وہ درویش جو صاحبہ مشاہدہ تھے اس لئے اپنی تمام عمر ایسی پھٹی گدری پہنی جیسے کہ بوقت سما پھٹی اور گدری درویش پہنتے ہیں اور درویش جو صاحبہ مجاہدہ تھے اس سے تمام عمر ایسی دردریدہ گدری پہنے جس کا استفاظ اور امریزش کی حالت ہوتی ہے اس حال میں اپنے لباس کو بوسیدہ کر لیا تھا کہ ظاہری حالت میں اس کی باطری کیفیت کے مطابق جو یہ کیفیت اپنے حال کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے حضرت شیخ محمد بن خفیف رحمت اللہ علیہ نے بیس سال تک اندھائی سخت دردش ٹارٹ پہنا ہر سال چار چلے کرتے تھے ہر چالیس دن میں علوم و حقاق کی باریکیوں پر ایک کتاب تصریف فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں حضرت محمد بن ذکریہ جو تقریر طریقت اور حقیقت قلمہ میں اپنا مقام رکھتے تھے ان کی حالت یہ تھے کہ وہ چیتے کی خال پر بیٹھے اور کبھی کی شرط یہ ہے کہ محمد بن ذکریہ جیسا بذرک اپنے امدہ و صاف سفید لباس کو جس جگہ گدری پہنے اس جگہ ان جیسے بذرک اس لباس کی حفاظت فرمائے صوفیہ کے لباس میں مسئلہ کے اتدال صوفیہ کرام نے ترقیادات کے طریقے میں ان کی شرائط میں سے نہیں ہے موجودہ زمانے میں جو انہی لباس کم تر پہنتے ہیں اس کی دو وجہ ہے ایک یہ کہ آج کل ان گندی اور خراب ملتی ہے کیونکہ جانور ناپاک اور گندی جہاں پر بیٹھتے ہیں دوسری یہ کہ حال اہل عبدت ہو یا نقلی صوفیہ انہی لباس کو اپنا شعرہ بنا لیے مبتدین کے شعر کے خلاف عمل کرنا اگرچہ اگرچہ وہ سنت ہی کیوں نہ ہو درست ہے لیکن گدری پہننے میں تقلف کی اس بنا پر جائز رکھا گیا ہے کہ اس کا مرتبہ لوگوں میں بلند و برتر اور ہر شخص صوفیہ مشابت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے خلاف شریعت طریقت اور خرقات صدور ہوتے ہیں ایسے ناہل لوگوں کے لئے صحبت کا ان کو رنج ہوتا ہے اس لئے انہوں نے ایسے لباس کو اختیار کیا ہے جس پہ بجز ان کے اور اس کے طرح کوئی پیمت نہیں لگ سکتا ایسی قدری اپنوں کو اور غیروں کے درمیان متیازی نشان بنا رکھا ہے ایک درویش کی بزرگ کے پاس حاضر ہو جو اور اس نے جو پیمت لگا رکھے تو وہ کشکشادہ تھے تو اس بزرگ نے اس کو اپنے پاس سے دور کا دی اور اس گدری کو اس کی گدری کو دیر ڈالی اس لئے کہ وہ صفحہ کا مطلب ہے یہ اصل طبعہ کو نرم اور مزاج کو لطیف بنایا جائے بلا شبہ طبعہ کی درشت کی اچھی نہیں ہے جس طرح غیر موضوع شور طبیعت پر گرانگ ہوتے ہیں اس طرح ناموضوع فیلت طبیعت پر گرانگ ہوتے ہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے لباس ہونے یا نہ ہونے پر تکلف نہیں کیا اگر اللہ نے انہیں گدری دی تو زیب تن کے لی اگر قبہ دی تو پی پیان لی اور اگر بنانا رکھا تو برانگی پر بھی صبر شکر کی حضرت دگتہ گنجبک شرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اسی مسئلکے اقتدار کو اختیار کیا کہ لباس پہننا میں بھی اسی طریقے کو پسند کرتا ہوں حضرت احمد بن حضرویہ رحمت اللہ جیس وقت حضرت بھائید بستامی کی زیارت کے آئے تو قبہ زیب تن کیا ہوا تھا تو حضرت شیخ شجا ابو خفصہ سے بلقات کرنے آئے تو وہ بھی قبہ پہنے ہوئے تھے مقرر لباس ان کے جسم پر نہ تھا کیونکہ وہ اکثر اوقات گھڑڑی پہنا کرتے تھے اور بعض اوقات وہ پشمانی پیران یعنی سفید کمیس پہن لیا کرتے تھے جو لباس بھی میسر ہو اس کو زیب تن فرماتے تھے کیونکہ آدمی نفس کا آدھی اور خوب پسند ہوتا ہے جیسی کہ خوب اور عادت ڈالی جائے اور وہ اسی کا غلام ہو جاتا ہے بہترین روزہ میرے بھائی حضرت دعوت علیہ السلام کا تھا صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ وہ کیسا روزہ رکھتے تھے آپ نے فرمایا وہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار سے رہا کرتے تھے تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی عادت نہ پڑ جائے اور وہ بھی خجاب نہ بنے یعنی حضرت ابو حامد دوست مزوری کی تھی یہی عادت حضرت ابو حامد دوست مزوری کی تھی جو کہ ان کے لباس ان کا جو لباس بھی مرید پہنا دیا کہتے تھے وہ ہی پہن لیتے تھے پھر جب کسی کے کپڑے کی ضرورت ہوتی تو اتار کو اسے دے دیا کہتے حضرت ابو حامد پہننے والے سے کچھ دریافت نہ فرماتے تھے کیونکہ پہنایا اور کیوں اتارا ہمارے زمانے میں بھی ایسے بزرگ غزنی میں موجود ہے جن کا لقب معاید ہے جو اپنے لیے لباس میں پسندگید کی اور ادم پسندگید کیوں ملخوض نہیں رکھتے اس لحاظ سے یہ طریقہ درست ہے لباس میں رنگوں کی مساحلت اگر صلفہ ظاہلہین صوفی اکرام کا لباس باوجہ نلگنور رہتا ہے اکثروں سیاحت میں رہتے ہیں چونکہ سفر کا لباس حالت سفر میں گرد و غمار سے جلد میلہ ہو جاتا ہے اس میں دھونا بھی بچواتا ہے تو اس کی وجہ سے حاصل طور پر ملحوض رکھتے ہیں دوسری وجہ کہ نلگنور کا رنگ مسیبت زد اور غم زدوں کا شعرہ ہے یہ دنیا چونکہ مسائب و علام کا گھر ہے غم و اندوں کی خندق اور غم غم خانہ کا فراق ابتلا کا گہوارہ ہے جب اہل ارادت نے دیکھا کہ اس دنیا میں مقصود و باری ممکن نہیں ہے تو انہوں نے یہ لباس پہنا شروع کر دی اور وصل کے غم میں سوگوار بن گئے صوفیہ کا ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے یہ معاملات تصور پر قصور وارک کوتاہی کے دل میں خرابی کے سوا کچھ نظر نہ آیا اور دنیا میں زیاق وقت کے سوا کچھ نہ پایا سوگواری اختیار کر لی اس لیے وقت کا ضائع کرنا کسی موت سے زیادہ سکتا ہے کسی نے اپنی کسی عزیز کی وفات پر سوق منایا اور کسی نے مقصود کی وفات پر سوقواری کی کسی مدعین علم کی کسی درویش سے پوچھا کہ یہ سوقواری کیوں اختیار کر رکھی ہے انہوں نے جواب دیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں چھوڑی ہیں ایک فقر دوسرا علم تیسری تلوات تلوات و بچہوں نے لے لی مگر انہوں نے اسے بہمحل استعمال کی اور علم علماء سے اختیار کیا لیکن انہوں نے صرف پڑھنے پڑھانے تک بحدود رکھا فقر کو فقراء کے گروہ نے اختیار کر لیا مگر انہوں نے اسے تو نگری اور مالدار مالداری کا نعمل بدل بنا رہی ہے میں نے ان تینوں مصیبتوں پر سوگواری کا یہ لباس اختیار کر رکھا ہے حضرت مرتش سے منقول ہے کہ ایک دن وہ بغداد کے ایک محلے سے گزر رہے تھے انہیں پیاس لگی دروازے پر جا کر دستگید تو پانی مانگا ایک عورت نے پانی کا برتن لے کر حاضر ہوئی انہوں نے پانی پی لیا پانی لے کر پیا جب پانی پلانے والی عورت پر نظر پڑی تو ان کا دل اس کے حسن پر جمال پر فریختہ ہو گئے اور وہی بیٹھ گئی یہاں تک کہ صاحب خانہ باہر آئے اس سے حضرت مرتش نے کہا اے خواجہ میرے دل کا ایک گھنٹ پانی کا پیاسہ تھا تمہارے گھر سے جو عورت پانی لے کر آئی ہے اور مجھے پانی پلائے وہ میرا دل لے گئی ہے صاحب خانہ نے کہا وہ میری بیٹی ہے میں نے اس سے تمہارا نکاہ کانے نکاہ میں دے دیا اس کے بعد مجھتے دل کی طلب کی خاطر اندر گھر کے چلے گئے اس سے نکاہ کلی ہے یہ صاحب خانہ امیر آدمی تھے انہوں نے خمام میں بھیجا اور امدہ لباس پنا کے گھدڑی اتروا دی جب رات ہوئی تو حضرت مرتش نباز میں مشہول ہو گئے حلوت میں جا کے درود اور وظیفہ پڑھنے لگے اس طرح میں انہوں نے غیب سے آواز آئی آواز آئی میری گھدڑی لاؤ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا انہوں نے فرمایا کہ غیبی آواز نبجا کہ مرتش تُو نے ایک نظر ہمارے غیر پر ڈالی ہے تو ہم نے اس کی سزا کی صلاحیت کا لباس اور ظاہری گھدڑی سے اتار لیا اب تم اگر دوسری بار نگاہ ڈالو گے تو تمہارے بطن سے قرب و معرفت کا لباس بھی اتار لیں گے جس کے پہننے سے اللہ تعالی کی رضا اور اس کے محبوب اور علیہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے برقرار رہنا مبارک ہوتا ہے اگر تم حق تعالی کے ساتھ ایسی زندگی گزار سکتے ہو تو گزار سکتے ہو تو کرو ورنہ تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور علیہ کرام کے لباس میں حیانت نہیں کرنی چاہیے تاکہ تم حقیقی اور سچے مسلمان بن سکے اگر کوئی دعویٰ نہ کرو تو اس سے بہتر ہے کہ یہ دل جھوٹ پر دل کو مائل کیا جائے یہ گدڑی انہیں زیب دیتی ہے جو تارکت دنیا اور سال کے راہے حق ہیں انشاءاللہ دوبارہ پھر مولاقات ہوگی اپنے دعویٰوں میں درکی اللہ حافظ